اب بڑھیں گے آگے شملا سے خبر آپ کو بتا دیں شملا کے سنجولی میں مسجد کا اوید حصہ یہاں پر دیکھیں جس طریقے سے گرانے کو لے کر کے پرکریہ شروع ہوئی تھی ستانیے لوگوں کی آکروش کے باز آپ یہ دیکھیں اوید حصہ جو ہے اس کو اٹانے کی کارمائی میں بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں اور شملا سے سنجولی میں گرائی جا رہی اوید مسجد بڑی جانکاری سنجولی سے اس وقت تصویریں سامنے آئی تھی بیتے دن جس طریقے سے کہا گیا تھا کہ فنڈ کی کمی ہے اور تمام ماملوں کو لے کر کے جس طریقے سے رکھ بھی رہا ہے سنجولی سے تصویر ہم دکھا رہے ہیں یہ بیتے دنوں کی تصویر جب اوپر کا شیڈ ہٹایا گیا تھا اور تین شیڈ ہٹا کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی تھی یہاں پر کہ آپ مسجد کی جو یہاں پر بناوٹ ہے اسے ہٹایا جا رہا ہے آتکرمڑ پروار کیوں نہیں سویکار تو سنجولی مسجد جس کی سنوائی لگ بھگ چودہ سالوں سے کوٹ میں چل رہی تھی آخر کار جب چھیالیسویں بار فیصلہ آیا تو وہ ہندووں کے پکش میں آیا جو تین منزلہ عویت دیکھی اوپری یہ منزل تھی سنجولی مسجد کے اس کو گرانے کی پرکریہ ایک بار پھر آشروع ہو گئی ہے سوموار کا دن تھا جب دیکھئے سب سے پہلے اوپری چار چادریں ہٹائی گئی تھی لیکن آج ایک بار پھر بدوار کے دن کام کی شروعات ہوئی ہے کل کے دن یہاں پر کام جو اٹھپ پڑا تھا جس کے کارن ہندو سنگٹھن نے کئی طرح کے بیان بھی دیئے تھے کہ آ کر کام میں اس طرح کی ڈھلائی کیوں بڑھتی جا رہی ہے اور لیپا پوتی پورے ماملے پر کیوں کی جا رہی ہے حالانکہ دیکھیں دو مہینے کا وقت کہا جا رہا ہے کہ اس میں لگے گا کیونکہ یہ پورا ریائشی علاقہ آپ دیکھ پا رہے ہیں تصویروں میں اگل بگل بہت سارے گھر ہیں یہاں پر لوگ بھی رہتے ہیں اور اسی لیے تھوڑی سافدھانی بڑھتی جائے گی لیکن مزدوروں کی سنگیا بھی آپ دیکھیں لگ بگ آج کے دن بھی دو سے تین مزدور لگیں جو ایک ایک کر کے اوپری ٹینشٹ ہٹا رہے ہیں پھر اس کے بعد گریل کو ہٹا جائے گا اور پھر دیواروں کو بھی یہاں پر توڑا جائے گا تو سنجولی مسجد جس کی سنوائی لگ بگ چودہ سالوں سے کورٹ میں تو دیکھیں جس طریقے سے ہاں پر اتکرمڈ کیا گیا تھا اس کے بعد پردرشن ہوا لگاتار لوگوں کے بیچ آکھ روش دیکھنے کو ملا ہمارے ساتھ دیکھیں جس طریقے سے یہ تصویریں صاحب نے آ رہی ہے ساغر ہمارے ساتھ لگاتار گراؤنڈ سے جڑے ہوئے ہیں ساغر ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ڈیمولیشن کا کام شروع ہو چکا ہے اور اسی کی مانگ کی گئی تھی اب یہ معاملہ سلج جائے گا مال دیکھیں بلکل جس طرح سے 14 سالوں تک یہ پوری لڑائی کوٹ میں چلی اور 46 بار جب سنوائی ہوئی تو اس کے بعد پھر جو فیصلہ ہندو پکشکے میں دیکھی آیا اور اس کے بعد دیکھیں دھرے دھرے توڑنے کا کام شروع کیا گیا لیکن ساغر کو جب سب سے پہلے اوپر کی چار پیٹے ہٹائی گئی تھی پھر کل کے دن جب یہاں پر کام تھپ پڑا تھا تو لگتار دیوبھومیر سنگر سمیتی ہندو سنگٹھن کی لوگوں نے اس کو لے کر ناراضگی جتائی ہندو سنگر سمیت کے لوگوں نے یہ تک کہا تھا کہ اگر مسلم سنگٹھن اگر اس کو توڑنے میں اگر دیری اگر کر رہا ہے تو سناتنی لوگ یہاں پر خودی آ جائیں گے مسجد کو گرانے کے لیے وہ ایک روپے بھی نہیں لیں گے اپنا کھانا پینا ساتھ لے کر آئیں گے اور ملوہ بھی خود اٹائیں گے اس کے بعد لگتار جب آک روش دیکھا گیا ہندو سنگٹھن کے لوگوں میں تو آج کے دن پھر سے ایک بار دیکھئے کام کو شروع کیا گیا اس سمیہ جو چار پلیٹیں ہٹی تھی سوموار کے دن آج آپ دیکھئے پوری لگ بگ ساری پلیٹوں کو ہٹا دیا گیا ہے کئی سارے تین سے چار مزدوروں کی سنگھیہ جو اس سمیہ کام میں لگے ہیں وہ اس سمیہ جو تین شٹ ہٹائے گے اس کو لے کر نیچے جا رہے ہیں اب آنے والے سمیہ میں یہ پرکریہ دیکھئے لگتا ہے چلتی رہے کیونکہ کل کے دن تو ایسا لگا کہ یہ پورا ماملہ تھنڈے وستے میں چلا جائے گا شویتہ لیکن آج کے دن پھر ایک بار جب کام شروع ہوا تو یہاں پر لگتا ہے روڈ پر لوگوں کا جماؤڑا لگا ہے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے پرشاسن کی ٹیمیں بھی دیکھئے یہاں پر پوری طرح سے ایکٹیف ہیں نگرانی رکھنی ہے کہ اب یہاں پر تناؤپور محول نہ ہو کیونکہ پورے ہماشل میں جس طرح سے اس مجید کو لے کر تناؤپور محول بنا تھا پھر ایک بار ویسی پریسیتیاں اتپنے بلکل ساگر اب وہاں سے تصویریں دکھا رہے ہیں اور سوال یہی اٹھتا ہے جس طریقے سے ابھی کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ معاملہ تھپ پڑ گیا تھا اب آگے تناؤپور محول نہ ہو اور یہ اوید نرمان کو گرانے کی پرکریہ وہ ٹچ میں تھے وہ جو انسٹیٹ میسیجنگ ہے وہ بھی سامنے نکل کر سامنے آ رہی ہے تو یہ تو سارے کڑیاں خود سامنے آ رہی ہیں جو اسٹیٹمنٹ درج کیے جا رہے ہیں اس میں لارنس کا نام شامنے آ رہا ہے تو پھر ابھی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سپیکولیشن ہے پرسٹ اپ آل میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انمول کا نام بھی جہاں آ رہا ہے تو وہ صرف ایک فیس بک پوست آ رہی ہے اور ابھی تک جتنی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جس میں لگی ہوئی ہیں وہ فیس بک پوست اور جو فیس بک اکاؤنٹ ہے ویریفائے نہیں ہوا ہے کہ اس کا ہینڈلر کون ہے اس کے پیچھے کون ہے تو رائٹ ناؤ صرف ایک فیس بک پوست سے ہی لارنس اور انمول کو فریم کیا جا رہا ہے لیکن جس طرح سے آپ نے کہا جس بھی انسٹرگرام یا پھر جو بھی سوشل میڈیا پروفائل آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے علاوہ پشتوئی سماج کے گھر بات کرے تو بہت سممان دیتا ہے لیکن یہ بھی سوال اب کھڑا ہو رہا ہے کیا مافی اگر سلمان خان مان لیتے ہیں اور وہ مافی یہاں پر سامنے آ کر کے مانگ لیتے ہیں تو یہ پورا معاملہ شانت ہو جائے گا کیا دیکھئے اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا that is total call of Mr. خان کہ انہیں کیا فیل ہوتا ہے انہیں کیا لگتا ہے تو this is a matter where I cannot say anything right now نہ میں یہ بول سکتا بکرز نہ مجھے پتا سلمان خان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے تو میں اس پہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا یہ total سلمان خان کی call ہے if he says that he is a responsible person مافی مانگو apologize to a community why making it a very big issue جیسے ہم ہندو سماج اپنی گائے کو پوچھتا ہے آج پوری political party گائے کو بچانے کے لیے جیسے کہ جو جانچ جنسیاں ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو ایک طرح سے sources کے حوالے سے خبر تھی کہ یہ سب کچھ جیل سے لارنس بشنوئی اس لیے کر رہا ہے تاکہ ممبئی میں اپنا ایک سامراج اپرات کا سامراج جو وہ بنا سکے پسٹ اپول میں پھر کہوں گا جی صرف اور صرف ایلیگیشن ہے لارنس پچھلے دس سال سے جیل میں ہے یہاں ایم فیلنگ تو انڈرسٹین کہ ایک انسان جو دس سال سے جیل میں ہے وہ کیسے بھار کی ورڈ سے کنیکٹ ہو سکتا ہے تو ایک انسان جو اتنی جیل میں دس سال سے کنفائنڈ ہے وہ کیسے کر سکتا ہے تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں دس سال سے جیل میں ہے سب سے بڑی بات کی ساتھ سو شوٹرز کا اس نے اپنا نیٹورک بنا رکھا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے آرڈر دیتا ہے کہ اس کو مارنا ہے اس کو مارنا ہے اس کو شوٹ کرنا ہے تو یہ کیسے جی اگر ساتھ سو شوٹرز ہیں تو وہ ہیں کدھر کدھر آپ ساتھ سو کہہ رہے ہیں تھوڑے دن کوئی میڈیا چینل تھا انہوں نے کہا انسٹرگرام پوسٹ پہ کہا کہ بارہ سو شوٹرز ہیں پر یہ لوگ ہیں کدھر کدھر ہیں یہ کدھرے شوٹرز ہیں کوئی شوٹر نہیں ہے اکیلہ صرف لورنس ہے اس پہ صرف اگر آپ ہسٹری یا پیچھے جائیں تو آپ دیکھیں گے سب سے پہلا مقدمہ کالج پولیٹکس کا لورنس پہ ہوا تھا جس کے تحت وہ اندر گیا he is just a victim of that student politics of Punjab University نشان جی لورنس اپنے آپ کو بہت دھارمک بتاتا ہے مون ورد بھی رکھتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دھارمک جو انشتھان ہے ان سے بھی جڑتا ہے تو کیا کرائیم کی دنیا کے ساتھ ساتھ وہ دھرم کو بھی جڑنا چاہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے دیکھئے دھرم ایک انسان کی اپنی چوئس ہے وہ ریلیجیس ہے وہ خود ریلیجیس ہے انفیکٹ لورنس جب ساتھ آٹھ سال کا تھا آپ نے بتایا کہ وہ تب سے ہی بڑا ریلیجیس ہے ان انفیکٹ لورنس کے جو پڑ دادا جی ہیں انہوں نے اپنے گاؤں میں شنوی سمائج کا ایک انفیکٹ مندر ستھاپت کر آیا ہے تو جس کیا پریوار دھرم سے یا دھرم کو اتنا مانتا ہے تو زائد سی بات ہے اس پریوار میں جنما بچہ بھی پانچھے سال کی عمر میں اسے ہی دھرم سیکھتا ہے اور اس چیز کو فالو کرتا ہے آخر ہم وہی دیکھتے ہیں وہی فالو کرتے ہیں جو ہمارے بڑے ہمیں سکھاتے ہیں نہیں نشان جی دھرم اور اپراد کو تو مجھے لگتا ہے تھوڑا الگ کر کے ہی دیکھیں کیونکہ ریلیجیس بہت الگ معاملہ ہوتا ہے اور کرائیم دیکھیں جیل میں بند ہے لورنس اور لورنس کے جو گرگا ہے پرابین اس کا نام سامنے آیا ہے بابا صدقی کی اس حتیہ میں وہ جو دس آر اوپی ہے جن سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے ان میں جو تین شوٹر ہے اس میں پرابین کا نام بھی شامل ہے جو لورنس کا ہی گرگا ہے تو پھر لورنس جوڑ کر چوں نہیں دیکھیں جی دیکھئے میں نے پھر کہا اور ریپیٹیڈلی میں ایک بات کہہ رہا کہ لورنس پچھلے دس ساتھ سے جیل میں ہے باہر اتنے سارے لوگ ہیں they say that کی جو بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے آج کے ٹائم پہ اس کو صرف اور صرف ایک وقتی سے جوڑا جاتا ہے that is لورنس بشنوی پولیس ہے CID ہے انفاکٹ یہ جو کیس ہے بابا سدھگی کا یہ CID انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور میٹر جو ہے ابھی انویسٹیگیشن میں پینڈنگ ہے ابھی کلیر نہیں ہوا ہے کہ جو فیس بک پوست تھی اس میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ فیس بک پوست اس کا پیچھے ہینڈلر کون تھا ریسنٹلی ابھی میں اس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لورنس بشنوی نے دھمکی نہیں دی سلمان خان کو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جی ایک کلپ تھی ریسنٹلی ایک کلپ تھی 2018 کی جب لورنس سے پوچھا گیا جب وہ اسے کورٹ سے راجستان کی کورٹ سے ایک پیشیو لے کے جایا جا رہا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو گینگسٹر بولتے اس نے صرف اس کلپ میں یہی کہا کہ میں کوئی گینگسٹر نہیں ہوں میں صرف اور سے ایک سٹوڈنٹ پولٹکس کا شکار ہوں that's it اس نے تب ایک سلمان خان پہ ٹپنی کری تھی اور جو کی میڈیا کے پرانے ریکارڈز پہ ہے that's it لیکن نشاندی دیکھیں جس طرح سے اگر ہم لورنس بشنوی کی بات کریں ککھیات گینگسٹر کے طور پر اسے جانا جاتا ہے ککھیات بدماشت کے طور پر اسے جانا جاتا ہے آپ ملے ہوں گے اسے کیا فیملی ہیسٹری رہی ہے مثلا پتا کیا کرتے تھے کب سے کرائم میں اس کی یہاں پر کہیں تو کرائم میں اس کی یہاں پر موجودگی دیکھنے کو ملی کرائم سے کیسے جڑا دیکھئے اگر لورنس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کریں لورنس کی فیملی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو لورنس پشنوی پیچھے سے سمیدار فیملی سے بلونگ کرتا ہے ابھی ریسنٹلی میں کچھ پوست دیکھ رہا تھا جس میں لورنس کو کنیکٹ کیا جا رہا تھا کہ that his father has served in Haryana پولیس فرسٹ افال this is a ٹوٹل ٹوٹل ٹوٹلی فالس نیوز این فالس ٹھنگ ایسا کچھ نہیں ہے لورنس کی جو پیچھے فیملی بیگراؤنڈ رہا ہے وہ بہت زمیدار بیگراؤنڈ رہا ہے لورنس کے دادا میں نے ابھی جیسی آپ کو بتائی نیشان جی ایک بات دولوں آپ ان کے وکیل ہیں میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کے لیمیٹیشن ہوں گی اور آپ یہاں پر ایک اپرادی کو ہیرو نہیں بنا سکتے یہ بلکل خلیئر ہے کہ لورنس جس طرح سے لورنس اپنے آپ کو اپراد کی دنیا میں اس تھاپیت کرنا چاہتا ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے جان جن سے الگ اتار اس بات کو لے کر خلاصے کر رہے ہیں لیکن سوال تو یہ ہے کہ لورنس بار بار دھمکی دے کر بار بار ایک طرح جو آپ کہ رہے ہیں کہ کوئی اپرادی خطور نہ کہتا میں اپرادی ہوں جو آپ کہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو اپرادی ہوں میں تو گینگ سوال میرا یہ ہے کہ اپراد سے ایک طرح سے دور رہنے کی کوشش نہیں ہے لورنس کی اتنے سالوں تک جیل میں رہ گئے باہر بھی پی انسٹرکشن دیے جا رہے ہیں کہ اس کو دھمکی دے دو اس کو مار دو جی اس پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جیسا آپ نے کہا کہ کوئی انسان اپنے آپ کو گینگسٹر نہیں کہتا آپ نے جیسے کہا کہ لورنس کے اتنے سارے کیس ہیں جب تک انسان پہ کیس پینڈنگ ہے جب تک ایک بات میں اور یہاں بتانا چاہوں گا جار جنسی ہر چھے مہینے میں کچھ نہ کچھ کوٹ میں سپلی منٹری چار شیٹ فائل کرتی یہ سب سے پہلے تو ان کی انویسٹی کیشن ہی ختم نہیں ہو رہی تو آپ سوال کھڑے کر رہے رہے آپ یہ مہینے رہے مہینے رہے